انجن کی والکنرس کا اینگل جو کام تھا ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے والکنرس کیسے کیسے کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری ٹیٹیل میں اپنے ولوگ کے اندر آپ کو شیئر کرتا جا رہا ہوں والکنرس ٹیون اپ کا سب سے مین پارٹ ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ٹیون اپ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے اس سے گاڑی پرفارم اچھا کرتی ہے اسلام علیکم کیسے سب لوگ خرید سے ہیں ٹیک ٹاک ہیں اور گرگر سے ہوں گے سب مزے میں ہوں گے تو آج کا دن سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اور آج کی وڈیو راجی کو ٹاپک سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک میں ہونے بلا جی ہونڈا سیویک آر ایسر بور ٹوزن سیونٹین موڈل گاڑی کے اوپر اور گاڑی کا ہم کیا کام کر رہے ہیں جنرل ٹون اپ کے لئے قسمہ بتا رہے ہیں کہ جنرل ٹون اپ جو ہے وہ آلیڈی میں نے ایک دفعہ پہلے کروا چکا ہوں لیکن گاڑی کی پرفارمس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے گاڑی کے جو پرفارمس ہے وہ بہت کام ہو چکی ہے اور گاڑی جو ہے فیول ایفیشنس بھی نہیں ہے گاڑی پیٹرول جو ہے وہ بہت زیادہ کاری ہے تو گاڑی کو کرتے ہیں ڈیاغنوز کر کے دیکھتے ہیں کہ جنرل ٹون اپ کے اندر کون کون سے کام پہلے ہو چکی ہیں اور کون کون سے پینڈنگ ہیں وہ ساری کی ساری رڈیل آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر کریں گے اس سے پہلے اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائیب لائک اور شیئر بڑھ کر لیں ساتھ سر بیلک اندبالیں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیوز و لاغ جس سے گلدہ تک پوائنٹر ہیں تو بینہ نیوز کے چلتے ہیں گاڑی کو پر گاڑی کا جنرل ٹون اپ جو ہے وہ سارے کے سارے سٹارٹ کرتے ہیں اور کمپلی رڈیل آپ کو سٹیپ بے سٹیپ شیئر بھی کرتے ہیں فائنلی ہم آ چکے ہیں گاڑی کو پر اور گاڑی کون سے گاڑی ہونڈا سیویک آر ایس اربو 2017 موڈل گاڑی ہے اور سب سے پہلے گاڑی کا سوچان کر کے میں آپ کو گاڑی کی مائلی دکھا دیتا ہوں کہ گاڑی کی جو مائلیج ہے وہ اس ٹیمپ پہ کتنی ہے گاڑی کی جو مائلیج ہے وہ ارونڈ بورٹ 1.29.000 کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے اور کسمر بتا رہے ہیں کہ اس گاڑی کا جنرل ٹون اپ پہلے کروایا ہے لیکن گاڑی کی جو پرفارمس ہے اس میں کوئی اتنا خاص ورگ نہیں پڑا ہے ٹون اپ کے اندر کسمر سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سے کام کی ہیں اور کون کون سے کام نہیں کی ہیں کسمر بتا رہے ہیں کہ گاڑی کا جو ٹون اپ تھا وہ جس بندے کے پاس میں گیا تھا لے کے اس بندے نے کہا تھا کہ میں نے اس کے جو سپار پلاگ ہیں وہ چینج کر دی ہیں تراؤٹل بارڈی کلین کر دی ہے اور اس کا جو فلٹر ہے وہ چینج کی ہے لیکن اس کی جو وال کلرس تھی جس کو ٹپٹ کی ایجسمنٹ بھی بولتے ہیں وہ نہیں کی گئی سب سے پہلے اس کا جو ایر فلٹر ہے وہ اپن کر کے دیکھتے ہیں کہ ایر فلٹر کی کیا کنڈیشن ہے اس کے بعد باقی کی چیزوں کو بھی سٹیپ بیسے چیک کریں گے ایر فلٹر ہمارا باہر آ چکا ہے اور ایر فلٹر کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہی ہے اور آن بورڈ جو فلٹر کی کنڈیشن ہے وہ کچھ بہتر ہی ہے لیکن یہ آئلی فلٹر ہے اس لیے تھوڑی سی اس کے اوپر ڈس وغیرہ بھی ہے لیکن یہ ابھی چینج نہیں کریں گے فلٹر ہمیں اچھے تکے سے گرین کر کے واپس لگا دیں گے اور اب اس کی جنرل ٹون اپ والا جو کام ہے اس میں اس کی جو سپار پلک گرہ اوپن کرنے والا کام وہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں فائنل جو سپار پلک تھے وہ بھی ہمارے اوپن ہو چکے ہیں ایک وائل وغیرہ اس کا جو ٹپٹ کور تھا وہ بھی ہم نے اوپن کر لیا ہے کیونکہ اس کی جو والکنرس ہے وہ پہلے کسی نے بھی نہیں کی ہے کسمر بتا رہا تھا کہ اس بندے کو میں نے ٹون اپ کروایا اس بندے کو میں نے کہا کہ اس کا جو والکنرس ہے وہ بھی آپ کر دیں اس میں اجسمنٹ والے ٹپٹ ہیں تو وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ اس میں اجسمنٹ والے ٹپٹ نہیں آتے ہیں اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیے گاڑے کے جو پرفارمس تھی وہ بھی اچھی نہیں تھی گاڑی فیول اکانومی بھی تھوڑی اچھی نہیں تھی پیٹرول زیادہ کھا رہی تھی پلگ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہتا ہوں پلگ آپ دیکھ سکتے ہیں پلگ ہونڈا کے جنرون ہی ڈالے ہوئے کوئی کسپر بتا رہی تھی کہ میں نے خود ان کو لاکھا دیئے تھے ڈیلرشپ سے اور پلگ ہونڈا کے ہنڈر پرسنٹ جنرون ہی لگے ہوئے اور پلگ جو ہے ان کی کنڈیشن بلکل ہنڈر پرسنٹ ڈن ہے اور پلگ کی کنڈیشن میں نے آپ کو دکھا دی ہے ان کو ہلکا سا کلین کر کے واپس لگا دیں گے کیونکہ پلگ جو ہے بلکل برینڈ نیو گاڑی کے اندر ڈالے ہوئے ہیں اور پلگ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اس کی یہ ٹپ بگر ہے وہ بلکل ٹھیک ہے کیونکہ نئے پلگ لگے ہوئے ہیں نئے پلگ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا ہے اگر آپ کی فیول کالٹی اچھی ہے تو ون لیف کلیمیٹر تک جو سار پلگ ہے وہ آرام سے چلتا ہے اس سے پہلے پلگ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے پلگ بگر میں نے آپ کو دکھا دی ہیں ابھی جو انجن ہے اس کو ہم نے ٹپٹ کور اوپن کر کے تھوڑی در کے لیے چھوڑ دیا ہے جیسے انجن کا ٹمپرچر تھوڑا سا نارمل ہوگا پھر اس کی جو والکلنس ولنے والا کام ہے وہ بھی اس کا سرکہ سارا سٹارٹ کریں گے انجن کا جو ٹمپرچر ہے وہ تھوڑا سا نارمل ہو چکا ہے اور والکلنس کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم نے دو اس کی مطلب ٹائم لگا دی ہیں ٹول وغیرہ لگا دی ہیں اب انجن کے اندر اب اس انجن کو ہم تھوڑا سا روٹیٹ کریں گے اور اس کی جو ٹائمنگ ہے انجن کی وہ سٹرٹ کریں گے وہ کیسے ہوگی اور کس پونٹ پر سٹرٹ ہوگی وہ میں آپ کو ساتھ سر بتاتا جاؤں گا اب انجن کو روٹیٹ کرنے والا جو کام تھا وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کا سائن جو ہے وہ ہمارا اوپر کی طرف آ چکا ہے یہ آپ کو میں دکھا بھی جاتا ہوں یہ تیر کا نشان اور آپ لکھا ہوا اوپر کی طرف آ چکا ہے اس کے بعد اوپر جو کیمز ہیں ان کے اوپر بھی دو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھا رہتا ہوں ایک یہ والا پوائنٹ ہوتا ہے اور ایک یہ والا پوائنٹ ہوتا ہے it means کہ آپ کا جو انجن ہے وہ ٹاپ پہ آ چکا ہے جب انجن آپ کا ٹاپ پہ آ جاتا ہے یہ ایک پولی کے اوپر بھی جو مین اس کی پولی ہوتی اس کے اوپر بھی دو پوائنٹ بنے ہوتے ہیں وہاں سے بھی آپ اس کو انڈیکن کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں ساتھ دکھا بھی رہا ہوں کہ اس پوائنٹ کے اوپر آپ کو صحیح سے نظر بھی آ رہا ہوگا انجن ہمارا ٹاپ پہ آ چکا ہے اب اس کی جو والکرس کرنے والا کام ہے وہ بھی سارے کا سارا سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو بتاؤوں گا کہ کون کون سی گے جز کے ساتھ ٹپٹ کرتے ہیں سو سے پہلے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ گیج جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا گا بھانا کی گیج ہے اور اس کے ساتھ ہم کریں گے ایکزواز کے ٹپٹ ایکزواز میں ایک اور تین نیمبر ٹاپ پہ آیا ہے اور انٹیک میں ایک اور دو نیمبر ہے اور ٹپٹ جو ہیں وہ سب سے پہلے چیک کرتے ہیں ٹیپٹ جو ہیں بہت زیادہ ٹائٹ ہیں یہ ٹویل ایم ایم کی جو گیج ہے اور یہ بلکل اس کے اندر جا ہی نہیں رہی ہے اور بہت ہی کوشش کے ساتھ ہم اس کو ڈال رہے ہیں لیکن پھر بھی گیج جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے ٹیپٹ جو ہیں اس کے کافی زیادہ ٹائٹ ہیں جب ٹیپٹ کی ایڈسمنٹ اچھی نہیں ہوگی تو گاڑی کا جو انجن ہے وہ کبھی بھی اچھا پرفارم نہیں کرے گا اگزاؤز کی ٹیپٹ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اور بھی انٹیک کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دس کی گیج ہے اور دس کی گیج کے ساتھ ہم اس کے انٹیک کے ٹیپٹ چک کریں گے اور انٹیک کے جو ٹیپٹ ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فری پڑے ہوئے ہیں وہ کافی زیادہ لوز ہیں جب آپ کے ٹیپٹ یا اچھے طریقے سے آپ ان کو ایڈس کریں گے والکنرس آپ کی فٹ ہوگی تو گاڑی کا جو انجن ہے وہ کمپریشن بھی اچھا بنائے گا اور انجن جو ہے اس کی پرفارمس بھی اچھی ہوگی والکنرس میں نے آپ کو دکھا دی ہے اب اس کی اجسمنٹ والے جو کام ہے وہ بھی سارے کا سارا سٹارڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ہر چیز شیئر بھی کرتے جاؤں گا کہ والکنرس کیسے کرنی ہوتی ہے اور کیسے اس کو آپ نے مطلب چیک بھی کرنا ہوتا کہ آپ کے ٹیپٹ صحیح ہیں یا غلط ہیں والکنرس کی اجسمنٹ والے جو کام تھا ہم نے سٹارڈ کر دی ہے سب سے پہلے دس کی گیج کے ساتھ اس کے جو انٹیک کے ٹیپٹ ہیں ان کی اجسمنٹ ہم نے سٹارڈ کر دی ہے مطلب جب بھی آپ نے ٹیپٹ کی اجسمنٹ کرنی ہوتی تو آپ کا گیج جو ہے جس کے ساتھ آپ اس کی اجسمنٹ کر رہے ہیں یہ آپ کا فیل لانا چاہیے کہ جو ٹائٹ مطلب اتنا ہی اتنا یہ ٹیپٹ آپ کا ٹائٹ ہو نہ ہی اس کا مطلب ٹیپٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ لوز ہو اگر آپ کا جو گیج ہے وہ بالکل ایزی لی مطلب نکل رہی ہے اور آپ کو فیل آ رہا ہے کہ ہلکا سا وہ گیج جو ہے وہ مطلب ٹیپٹ کے اندر والکنرس کے اندر ہلکی ٹچ کر رہی ہے it means کہ آپ کا جو ٹیپٹ ہے وہ بالکل done ہو چکا ہے ایک سائیڈ کی ٹیپٹ ہمارے انٹیک کے ہو چکے ہیں ابھی دوسری والی جو ٹیپٹ سے ان کو سٹارڈ اجسمنٹ والا کام ہم نے سٹارڈ کر دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی بھی اجسمنٹ کیسے کی جاری ہے یہ ٹیپٹ والکنرس والا جو کام ہے بہت ہی سنسیٹیو کام ہے انجین کے اندر اس کو آپ نارمل نہیں لے سکتے ہیں اور ہر بندہ جو ہے اس کی اجسمنٹ جو ہے وہ پروپر اچھے ٹیکے سے کرتا بھی نہیں ہے اس لیے جو انجین ہے وہ اچھے ٹیکے سے پرفارم بھی نہیں کرتے ہیں والکنرس والا جو کام ہے وہ کافی ذرا سنسیٹیو کام ہوتا ہے والکنرس جو تھی انٹیک والی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ابھی آخری رونڈ ہمارا چل رہا ہے پہلے نمبر کا کیونکہ انٹیک میں پہلے اور دوسر نمبر کا جو پیسٹن ہے وہ ہمارے مطلب اجسمنٹ جو ٹیپٹ تھے وہ ٹاپ پہ آئے ہیں وہ ہم نے اجسمنٹ کر دی ہیں اور لاس کے اوپر میں آپ کو ایک دفعہ دکھا بھی دوں گا کہ جو گیج ہے اس کے ساتھ جیسے ہم ٹیپٹ کر رہے ہیں تو ہمیں فیل آ رہا ہے کہ گیج ہماری بلکل ایزیلی آ رہی ہے باہر نہ تو یہ ٹیپٹ ہمارا ٹائٹ ہے نہ ہی یہ لوز ہے کیونکہ بہت سارے لوگ میرے سے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ڈیٹیل میں ویڈیوز بنایا کریں تاکہ ہمیں اچھے ٹیپٹ سے پتہ چل جائیں اب ہم آ چکے ہیں اگزاوز کے اوپر اگزاوز کے ٹیپٹ ہم کریں گے بارہ کی گیج کے ساتھ ابھی اگزاوز کے جو ٹیپٹ ہیں وہ ہمارے ایک اور تین نمبر کے ٹاپ پہ ہیں اور تیسے نمبر والے ٹیپٹ تھا اس کی اجسمنٹ والا جو کام تھا وہ ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے اور آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ایک ساڑے کا ٹیپٹ ہمارا ہو چکا ہے اب دوسرے ہل ساڑ کی جو اجسمنٹ تھی وہ بھی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے اب ٹیپٹ کو ہم نے پراپر اچھتیکے سے پہلے ٹور کریں گے ان کی اجسمنٹ کریں گے اجسمنٹ کرنے کے بعد لاس کے اوپر ایک دوہ ہم ان کو ریچیک کریں گے ریچیک کر کے پھر ہم ان کو روٹیٹ کریں گے نیکس ٹیپٹ کے اوپر آ جائیں گے ایک ساڑ کے ٹیپٹ تین نمبر کے ہمارے ٹیپٹ ہو چکے ہیں اور ابھی ہم آ چکے ہیں پہلے نمبر کے اوپر پہلے سلنڈر کے جو ٹیپٹ ہیں ان کی وہ اجسمنٹ کام تھا ہم نے سٹارٹ کر دی ہے جو انٹیک کے ٹیپٹ تھے وہ تھوڑے لوس تھے لیکن جو اگزاست کے ٹیپٹ تھے وہ کافی زیادہ ٹائٹ تھے اس لئے جو گاڑی کا انین ہے وہ بھی اچھے تکے سے پرفارم نہیں کر رہا تھا فیول بھی ذرا کھا رہا تھا اور گاڑی کے جو پرفارمسی وہ بھی اتنی اچھی نہیں تھی اگزاست کے ٹیپٹ جو تھے وہ ایک اور تین نمبر کے آلموس ہمارے ڈن ہو چکے ہیں ان کی پروپر ہم نے اجسمنٹ کر دی ہے ابھی لاس کے اوپر میں آپ کو ان کی جو اجسمنٹ ہے وہ ایک دفعہ فائنل چیک بھی کرا دوں گا جو گیج کے ساتھ اپنے ٹیپٹ کرنے ہوتے ہیں ان کو اپنے چیک کیسے کرنا ہوتا ہے آپ اس کی ججمنٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو والکلرس ہے وہ کیسی ہے ٹیپٹ ہمارے فائنل ہو چکے ہیں ابھی میں آپ کو ریچیک کر کے ایک دفعہ دکھا بھی رہا ہوں جو دیکھ سکتے ہیں گیج جو ہے ہماری بلکل ایزی لی آ رہی ہے باہر نہ تو یہ ٹائٹ ہے نہ ہی یہ لوز ہے ٹیپٹ اگر آپ کا زیادہ لوز ہے تب بھی انجین اچھا پرفارم نہیں کرے گا یہاں آپ اس کو ٹائٹ رکھیں گے تب بھی انجین آپ کا اچھا پرفارم نہیں کرے گا آپ نے اس کے ٹیپٹ کی جسمنٹ جو کرنی ہوتی ہے بلکل ایزی کرنی ہوتی ہے اور تاکہ ٹیپٹ جو ہے وہ آپ کا بلکل پرفیکٹ ہو اور گاڑی کا جو انجین ہے وہ بھی اچھا تھی کیسے پرفارم کرے اگزاست کے بعد انٹیک کے جو ٹیپٹ تھے وہ بھی ہم نے ریچیک کر لیے ہیں اور میں نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے ٹیپٹ ہمارے بلکل ڈن ہو چکے ہیں اور ابھی نیکس راؤنڈ پہ چلتے ہیں انجین کو روٹیٹ کرنے والا کام ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا پہلے اور تیسرے نمبر کا ہم نے ٹیپٹ کر دیا تھا اور ایک اور دو نمبر انٹیک ہو چکے ہیں اور اب اس کو روٹیٹ کرتے ہیں ٹائمنگ میں نے پہلے آپ کو بتا دی تھی اب انجین کو روٹیٹ کرنے والا کام تو تھا وہ بھی ہم نے سٹارٹ کر دی ہے ابھی نیکس رون کے اوپر کیسے آپ نے چیک کرنا ہے جیسے کہ پہلے آپ اور تیر کا نشان تھا ابھی ہم نے اس کو لانا ہے فورس نمبر کے اوپر کیونکہ فورس نمبر جب ہمارا ٹاپ پہ آئے گا تو ہمارے جو نیکس ٹیپٹ ہیں وہ سامنے آ جائیں گے جس میں ہمارا دوسرے اور فورس نمبر کا آ جائے گا اگزاست کا ٹیپٹ آ جائیں گے اور انٹیک کا ہمارا تیسرا اور چوتھا آ جائے گا سیم اس کی جو مین پولی ہے اس کے بھی سائن آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے بھی آپ ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ٹائمنگ ہے وہ ارجسٹ ہوئی چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس کی جو پولی ہے کیم کی اس کے اوپر فورس نمبر جو تھا ہمارا ٹاپ پہ آ چکا ہے اب اس کے نیکس ٹیپٹ جو ہیں ان کی جسمن اللہ کام وہ بھی سٹارٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو بھی شیئر کرتے جائیں گے کہ ان کو ہم نے پہلے ری چیک کریں گے اور پھر ان کی جسمن اللہ کام سٹارٹ کریں گے تاکہ آپ کو اچھے سکے سے میں پراپر گائیڈ کر سکوں تاکہ آپ لوگ کو پتہ ہو کہ آپ نے اس کی والکریرس کیسے کرونی ہے والکریرس چیک کرنے والا کام نے سٹارٹ کر دی آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس راؤنڈ کے اوپر بھی جو اس کے انٹے کے ٹیپٹ ہیں وہ تھوڑے ٹائٹ ہیں اور بیچ میں تھوڑے سے لوز بھی ہیں کسی کے اندر جو گیج ہے وہ بالکل فری جا رہی ہے اب ان کی وجسمنٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اگزاؤس کے ٹیپٹ تھے جس میں دو اور چار نمبر کا ٹیپٹ ہے اس کی وجسمنٹ ساتھ سے پہلے میں آپ کو دکھا رہتا ہوں پہلے جسمنٹ اس کی کیسی ہے اور بعد میں ہم کیسے کریں گے جو اگزاؤس کے ٹیپٹ ہے وہ کافی زیادہ ٹائٹ ہیں ان کے اندر تو گیج جو ہے وہ جا ہی نہیں رہی ہے اب اس کی جو اجسمنٹ ہے وہ ساری کی ساری کرتے ہیں اور جسمنٹ کرنے کے بعد فائنل ڈراؤن پہ میں چیک کروا دوں گا کہ اس کی جو اجسمنٹ ہے وہ ہم نے کیسی رکھی ہے فائنلی ٹیپٹ ہمارے سارے کے سارے ہو چکے ہیں اور اس کی جسمنٹ میں نے آپ کو دکھا دی ہے یہ ٹیپٹ ہمارے بلکل ہنڈر پرسنٹ ڈن ہو چکے ہیں اس کی جو گیج ہے وہ بلکل ہماری فری لی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیک کے ٹیپٹ سارے کے سارے میں نے آپ کو چیک کروا دی ہیں بلکل پرفیکٹ ہو چکے ہیں اور ابھی چلتے ہیں اگزاوز کے ٹیپٹ کے اوپر اگزاوز کے جو ٹیپٹ ہیں وہ بھی ہمارے ڈیش ہو چکے ہیں اور وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں گیج ہماری بلکل فری لی جا رہی ہے نہ ہی گیج ہماری ٹائٹ ہے اور نہ ہی گیج جو ہے ہماری فری ہے ٹیپٹ ہمارے بلکل ہنڈر انٹین پرسنٹ دن ہو چکے ہیں اب والکنرس کرنے وال جو کام تھا وہ سارے کا سارا ہمارا ڈن ہو چکا ہے ویسے بوکلٹ بھی یہ کہتی ہے کہ جو ٹربو چارج آپ کا انجن ہے وہ ون لیک ٹونٹی سون کلومیٹر کے اوپر آپ اس کی جو والکنرس ہے وہ کریں لیکن کافی زیادہ کسمر جو ہیں جو سمجھتے ہیں گاڑی کو میکنیکل کو وہ ٹائم سے پہلے ہی کروا لیتے ہیں والکنرس میں خرب بھی خود رہا ہوں گاڑی کی وہ کسمر نے کہا تھا کہ میری گاڑی کی والکنرس ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے کیونکہ میں جو آپ کا جو کام ہے وہ پسند ہے اس کا ٹپٹ کوریو تھا ہمارا اچھے ٹیک سے واش ہو چکا ہے اور اس کا جو جین تھا وہ ہم نے چینج کر لیا ہے کیونکہ گاڑی ہماری ہو چکی ہے مطلب عالموس عالموس ون لیک ٹھرٹی سون ہو چکی ہے اور اس کی جو والکنرس ہے وہ ہم نے فرس ٹیم کی ہے اس لئے ہم نے اس کا جین تھا وہ بھی چینج کر دیتا کہ ہمیں کسی قسم کی بھی لیکیج یا سیپیج کا سامنا نہ کرنا پڑے فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی ہماری آلموس ڈن ہو چکی ہے اس کے جو ٹپٹ تھے وہ بھی ڈیسمنٹ ہو چکے ہیں جتنے بھی اس کے پارٹ ہم نے اوپن کیے تھے والکنرس کرنے کے لئے وہ بھی سارے کے سارے ہمارے فیٹ ہو چکے ہیں ٹپٹ ہو چکا ہے اور سکائر فیڈٹر بغیرہ تھوٹل کو بھی ہم نے چیک کر لیا تھا گاڑی ہماری ہو چکی ہے سٹارٹ گاڑی ہماری بالکل فائنل ہو چکی ہے ابھی لاس کے اوپر اس کا جو کمپیوٹر لگا کے سافٹر کی لرننگ اور سکیننگ کرنے والا جو کام تھا وہ بھی ہم نے سٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ ہم لاس میں گاڑی کو خود ایک دفعہ چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد پھر گاڑی کو ٹیسٹیو کرے کر کے فائنل کر کے قسموں کو لیور کریں گے تاکہ ہم نے جو کام کیا ہے ہمیں پتا چلے گاڑی کا جو کام ہے ہم نے بلکل پرفیکٹ کیا ہے اور گاڑی کی پرفارمنس ہماری بلکل دن ہو چکی ہے یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں انجن کی جو ایڈل لرن اور ایڈل ایڈل ایر ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کا جو آرپیم بغیرہ ہیں بلکل سٹیبل ہو چکے ہیں کسی قسم کا بھی کوئی چیک انجن سائن بغیرہ نہیں ہے اور اسی لگا ہم نے دکھا دیا آپ کو گاڑی کے جو آرپیم بلکل سٹیبل ہیں کسی قسم کا بھی کوئی مطلب آرپیم بغیرہ خراب نہیں ہے آئیڈل لرن اور آئیڈل ایڈل ایڈ جو تھی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے وہ وہ نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے گاڑی کے آرپیم بھی آپ کو دکھا رہے تھا ہوں گاڑی کے آرپیم بلکل پرفیکٹ ہے سات سو دس اور بیس چل رہے ہیں ابھی چلتے ہیں گاڑی کو لے کے ٹیسٹر کے اوپر اور پھر ڈن کر کے قسموں کو لیور کرتے ہیں کیونکہ گاڑی ہماری بلکل پرفیکٹ ہو چکی ہے سلام علیکم کہ میں نے آپ کو دکھائی ہے اور بیفور اور آفٹر دونوں میں دکھائی ہے کہ پہلے جو انٹیک کے تھے وہ بلکل لوس پڑے ہوئے تھے جو اگزاست کے تھے وہ بہت زیرہ ٹائڈ تھے ٹیپٹ کی پروپر ہم نے مطلب ارجسمنٹ کی ہے میں نے وہ بتایا بھی ہے کہ کون کون سی گیج کے ساتھ کی ہے اس کے بعد سو آفٹر کی لننگ اور سکیننگ کر کے گاڑی کو ٹیسٹی وغیرہ کر کے ہنڈر پرسنٹ ڈن کر کے ہم نے گاڑی کسما کو ٹلیبر کر دی ہے کسما ہمارے کام سے بہت ہوئی تھے کیونکہ ان کی گاڑی بلکل پرفیکٹ کر کے ہم نے ٹلیبر کر دی ہے آج کی ویڈیو راجکو لاغ آپ سب کو چلا کے ہوگا مزید اس طرح کی ویڈیو کی طرح ویڈیو چینل کو سبسکرائب لائک اور شہر ضرور کرنے ساتھ سر بیلے گند والے تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو تو بلوگ یا سکل داب تک ہوئی ترہے ملتے ہیں نیکس بلوگ میں انچہا تب تک اپنا بہت سرہ کیا رکھے گا تھینکیو اللہ حافظ